تین دسمبر انیس سو اکتر کی رات سوہ بارہ بجے وشاکہ پتھنم بندرگاہ پر سبردست تھماکہ سنائی دیا تھماکہ اتنا زوردار تھا کہ بندرگاہ کی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہزاروں لوگ جو ریڈیو پر پردھان منتری اندرہ گاندھی کے راشت کے نام سندیش کا انتظار کر رہے تھے یہ سوچ کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کہ بھوکم پا کے آئے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ تر سے کچھ دوری پر پانی کی ایک بڑی لہر کئی گس تک ہوا میں اٹھی اور پھر گر کر سمدر میں سماتھی چلی گئی بعد میں جنرل جی ایف آر جیکب نے اپنی کتاب سرینڈر ایڈ ڈھاکہ میں لکھا چار دسمبر کی صبح پوروی نوسینا کمان کے پرمک ایڈمیرل کرشنر نے مجھے فون کیا کہ کچھ مچواروں کو وشاقہ پتنم بندرگاہ کے پاس ایک پاکستانی پنڈوبی کے افشیش ملے ہیں اس سمیں وشاقہ پتنم پنڈوبی تھکانے کے پرمک کیپٹن کیس سبرمنین اپنی کتاب ٹرانزیشن ٹو ٹرائیمف میں لکھتے ہیں چار دسمبر کی صبح جب ہم نے گھٹنا اسطل کا معاینہ کیا تو ہمیں ڈوبی ہوئی پنڈوبی کا پتا چلا ہم نے اپنے گوتا خوروں کو سمدر میں اتارا تو پتا چلا کہ پاکستانی پنڈوبی اتھلے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے ہم نے انمان لگایا کہ گازی وشاقہ پتنم بندرگاہ میں بارودی سرنگ لگا رہی تھی تب ہی اس کی ہی لگائی ہوئی سرنگ میں بسفورٹ ہوا اور پنڈوبی برباد ہو گئی پی این ایس گازی واسطہ میں ایک امریکی پنڈوبی تھی جس کا پرانا نام USS Diablo تھا اسے 1963 میں امریکہ نے پاکستان کو دیا تھا جب 1971 کا یدھ چھڑا تو اس پنڈوبی کو بھارت کے ایک ماتر ویمان واحق پوت وکرانت کو دوبونے کی ذمہ داری سوپی گئی بھارت کو اندازہ تھا اس لیے تیہ یہ کیا گیا کہ وکرانت کو وشاقہ پتنم بندرگاہ سے ہٹا کر کسی اور اس تھان پر لے جائے جائے لیکن پاکستان کو یہ آبھاس دیا جائے کہ وکرانت وشاقہ پتنم میں ہی ہے وشاقہ پتنم میں کھڑے ایک پرانے ویدھنسک آئین ایس راج پوت سے کہا گیا کہ وہ وکرانت کے کال سائن کا استعمال کرے اور اسی ریڈیو فریکونسیوں پر خوب ساری رست کی مانگ کرے جو کہ وکرانت جیسے وشالکہ پوت کے لیے ضروری ہوتی ہے وشاقہ پتنم کے بازار سے بہت بڑی ماترہ میں راشن، ماس اور سبزیاں خریدی گئیں تاکہ وہاں موجود پاکستانی جاسوس یہ خبر دے سکیں کہ وکرانت اس سمیں وشاقہ پتنم میں کھڑا ہے اس بیچ وکرانت کو بہت گوپنی طریقے سے انڈمان بھیج دیا گیا پاکستانی نوسینا نے گازی کو وکرانت کو ڈبونے کے لیے اس یقین کے ساتھ وشاقہ پتنم روانہ کیا کہ وکرانت وہاں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ وہاں گازی کچھ کر پاتی اس کے اوپر ایک سبردست پھوٹ ہوا اور یہ پنڈب بھی سمدر کی گہرائیوں میں ڈوب گئی لیکن ایڈمیرل کرشنن اپنی کتاب نووے بٹ سرینڈر این اکاؤنٹ آف انڈو پاکستان وار ان دے بے آف بینگول میں اس کھٹنا کا ایک دوسرا ہی ویورن دیتے ہیں کرشنن لکھتے ہیں میں نے آئین اس راجپوت کے کمانڈر کو آدیش دیئے کہ وہ جلد سے جلد پوت میں ایدھن بھروائیں اور بندرگاہ چھوڑ دیں راجپوت نے تین دسمبر کے آدھی رات سے کچھ سمیں پہلے ہی بندرگاہ چھوڑ دیا جیسے ہی اسے سمدر میں کچھ خلچل دکھائی دی اس نے ڈیپٹ چارج کیا اور آگے برتا چلا کیا اگر ایڈمیرل کرشنن کی یہ دلیل سچ مانی جائے تو سنبھاونا بنتی ہے کہ راجپوت نے گازی کو ڈوبویا دوسری سنبھاونا یہ ہے کہ گازی اپنی ہی بچھائی بارودی سرنگ پر سے گزر گئی جس کی وجہ سے اس میں وسپوٹ ہوا تیسرا انمان یہ ہے کہ جن بارودی سرنگوں کو پندبی لے کر چل رہی تھی ان میں اچانک وسپوٹ ہوا اور گازی نے جل سمادھی لے لی چوتھی سنبھاونا یہ وقت کی گئی کہ پندبی میں ضرورت سے زیادہ ہائیڈروڈن گیس چمہ ہو گئی جس کی وجہ سے پندبی میں وسپوٹ ہوا گازی کے افشیشوں کی جانچ کر ادھک تر بھارتی افسر اور گوتا خور چوتھی سنبھاونا سے آدھک سہمت دکھائی دیتے ہیں گازی کے ملبے کی جانچ کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ گازی کا ڈھانچہ بیس سے ٹوٹا تھا نہ کی اس جگہ سے جہاں ٹارپیڈو رکھے رہتے ہیں اگر ٹارپیڈو یا بارودی سرنگ میں وسپوٹ ہوا ہوتا تو نقصان پندبی کے آگے والے حصے میں زیادہ ہوتا اگر گازی اپنی ہی بیچھائی ہوئی بارودی سرنگ سے نشت ہوئی ہوتی تو اس کا باہری حصہ زیادہ شتی گرست ہوا ہوتا اس کے علاوہ گازی کے میسج لوگ بکس سے جتنے بھی سندیش بھیجے گئے تھے ان میں سے ادھک تر میں ذکر تھا کہ پندبی کے اندر ضرورت سے زیادہ ہائیڈروجن گیس بن رہی ہے کیس سبرمنین لکھتے ہیں سنبھفتہ جب بنی ہوئی ہائیڈروجن گیس سبھی سرکشہ مانکوں کو پار کر گئی تو ایک زبردست وسپوٹوں کی سیری شروع ہو گئی جس نے پندبی میں رکھے سبھی ہتھیاروں بارودی سرنگوں اور ٹارپیڈوز کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اس بات کے ثبوت بلکل نہ کے برابر ہیں کہ بھارتی یودپوت آئین ایس راجپوت کے ڈپٹ چارج سے گازی ڈوبی تھی اس کی پشتی کرتے ہوئے جنرل جیکب اپنی کتاب سرنڈر ایڈ ڈھاکہ میں لکھتے ہیں چار دسمبر کو میرے پاس ایڈمیرل کرشنن کا یہ پوچھنے کے لیے فون آیا کہ میں نے دلی کو یہ خبر تو نہیں کر دی کہ ہم نے گازی کو ڈوبو دیا ہے میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر دلی کو نہیں بتایا یہ آپ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا ہوگا یہ سنتے ہی کرشنن نے چین کی سانس لی اور مجھ سے کہا کہ کل جو میری آپ سے بات ہوئی تھی اسے آپ بھول جائیں وائس ایڈمیرل مہر بوس اپنی کتاب وار ان انڈین اوشن میں لکھتے ہیں انیس سو اکتر کی لڑائی ختم ہونے کے بعد امریکہ اور روس دونوں نے اپنے خرچے سے خازی کو سمدر کے تل سے اوپر اٹھانے کی پیشکش کی تھی لیکن بھارت سرکار نے اسے ونمرتہ پور وقت اسویکار کر دیا تھا گازی ابھی بھی اپنے سارے رہیسیوں کے ساتھ وشاہ کا پتھنم بندرگاہ کے باہر سمدری کیچڑ میں دھس ہی ہوئی ہے لوگ صرف انمان لگا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا جس نے اسے سمدر کے رساتل تک پہنچا دیا ریحان فاتل بی بی سی دلی